ہیلو فرنس اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں فاقر شارو خواج آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی نئو ریسپی میں جس کا نام ہے دمپخت آج ہم بنانے جا رہے ہیں دمپخت اس کے لیے ہم نے لیا ہے بکرے کا گوشت اور اس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس میں اپنے وہ کیا کیا مسالے ڈالیں گے وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ نے بوٹیاں جو ہیں ان کو ایسے کٹ لگا کے پھر ان کو رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مسالہ ان کے اندر مکسو اور پھیکاپن نہ رہے ہم نے ہری مرچی یہ لسن یہ ہم ثابت ہی اس میں ڈالیں گے ساتھ میں ہم لے رہے ہیں آلو آلو کو کٹ کر کے اچھے سے واش کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیئے ہم نے اور اس کے ساتھ ہی ہم ابھی اپنے لسن ادرک اور ہری مرچی ڈالنے کے بعد یہ بے لیپ کے ہم نے سوکھا مسالہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بے لیپ لیا ہم نے الائچی لی کچھ ہم زیرہ لیں گے تھوڑا سا اور لانگ لیں گے تین سے چار ادرک جی تو اب ہم اس میں تھوڑی سی کالی مرچی ڈ کریں گے بس اور ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے ہری مرچی ڈال لی ہے اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے پانی ہم تھوڑا اس لیے ڈال رہے ہیں ایک گلاس کیونکہ ہم اس کو ککر میں پکا رہے ہیں تھوڑی سی ہم نے کرش چلی بھی ڈال دی ہے ٹماٹر نہیں ڈالیں گے اس کی جگہ ہم اس میں لیمن ایٹ کریں گے جی تو ہم دیکھیں اس میں لیمن ایٹ کر رہے ہیں دو عدد لیمن اس میں ڈالیں گے تاکہ اس میں ٹیسٹ آج ہے ٹماٹر کا ٹماٹر اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اگر آپ بغیر ککر کے بنا رہے ہو تو پھر آپ اس میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا اور پانی اس میں تھوڑا زیادہ ایٹ کیجئے گا ہم اپنے گوشت کے حساب سے لے رہے ہیں ہم نے ایک کلو گوشت لیا ہے تو ہم اس میں ایک بڑا بھلا گلاس ایٹ کریں گے جی تو دیکھیں فرنٹ اس میں ہم نے پانی ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں اپنے ٹیسٹ وہ سوری حساب زائی کا ہم اس میں ضرورت آلیو ایل ڈالیں گے کیونکہ یہ بکرے کا گوشت ہے تو اس میں سے آپ کو بتا ہے گھی نکلتا ہے ان میں گھی ہوتا ہے چربی ہوتی ہے اور گھی ہوتا ہے تو ہم پھر اس میں آلیو ایل جو ہیں بہت زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے جی تو ہم نے آلیو ایل ڈال دیا ہے اس میں اب ہم اس کو بند کر کے چولے پہ رکھ دیں گے پکنے کے لئے جی تو اب نے آنچ چولا جلا دیا ہے اس کے نیچے اور اس کو ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے پہلے میں آنچ تھوڑی ہلکی کر رہی ہوں تاکہ یہ ہلکی آنچ بھی تھوڑا سا اس میں سٹین بنیں اور پھر ہم اس کی آنچ دیس کر کے اس کو پکائیں گے ہم نے کوکر اپنا جو ہے اپن کر لیا ہے اس کا ہم نے دیکھیا بہت گرم ہے اور کتنا اچھے سے گرل گیا ہے یہ Oh my God بہت گرم ہے What tasty one ہے مجھے علاقہ سپائسی چیزیں پسند ہے لیکن یہ میں کھا جاتی ہوں اور آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا ہم اب اس کو کھائیں گے نان کے ساتھ تناول فرمائیں گے اور آپ کو دکھا رہے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی گھر میں بہت ہیل دی ہے اور بہت ہی مزیے کی بھی اور آپ سے ریکویسٹ ہے جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ویڈیو میں تک تک کے لئے بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ